موسکار دوستو آپ دیکھ رہے تو آٹرنگ اور آج ہم بات کرتے ہیں حالی میں ریلیس ہوئی ودیہ والن کی مووی شیرنی کے بارے میں جیسے کی مووی کا نام شیرنی ہے اس سے آپ انمان لگا ہی سکتے ہیں کہ مووی کسی جنگل یا پھر کسی ٹائگر کے اوپر شیرنی کے اوپر بیسٹ ہوگی تو اسی پرکار مووی بلکل ایک فورسٹ رینجر کی سٹوری کے اوپر بیسٹ ہے جس کا رول ودیہ والن دورہ پلے کیا گیا ہے مووی میں ودیہ والن نے کافی زیادہ نارمل سا رول پلے کیا ہے آپ ادروائز انہیں دیکھیں گے تو وہ کافی انٹیٹیننگ رولز یوشولی پلے کرتی ہیں لیکن اس مووی میں انہوں نے بلکل ایک نارمل سے گورنمنٹ آفیسر کا رول پلے کیا ہے جس میں وہ اپنا کام پوری امانداری سے کرتے ہوئے نظر آتی ہے تو مووی کی کہانی کچھ اس پرکار ہے کہ ودیہ والن کی نیو نیو پوسٹنگ ہوئے رہتی ہے اور پھر انہیں یہاں آ کر پتا چلتا ہے کہ گاؤ میں لوگ جب اپنے بکڑیوں کو یا پھر اپنے کاؤس کو چڑھانے لے کے جاتے ہیں تو ان پہ دن دہاڑے شیڑنی دوارہ اتاک کیا جاتا ہے ٹریس کرنے پر اور ڈاٹا نکالنے کے بعد یہ پتا چلتا ہے کہ وہ شیڑنی وہاں پہ بہت دنوں سے ایسے اٹاک کر کے گاؤ والوں کو پریشان کر رہی ہیں اور ان کو اسی کے ساتھ ساتھ جو شیڑنی کا وہ ہوتا ہے نام اور پتا یہ بھی پتا چل جاتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ایک پاس والے جنگل سے آئی ہوئی شیڑنی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دو اس کے کبز بھی ہوتے ہیں مطلب دو چھوٹے چھوٹے بچے پھر اس مووی میں دکھایا گیا ہے بہت زیادہ پولیٹیکل انوالمنٹ پولیٹیکل پارٹیز آتی ہیں وہ نارے بازی کرتی ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ کریں گے تو ہم آپ کو شیڑنی سے بچائیں گے یہی سب کنٹینیو ہوتا رہتا ہے اور پھر وہاں پہ ان یہ دو اپروچ کا یوز کرتے ہیں پہلا کہ وہ شیڑنی کو دکھتے ساتھی مار دیں گے لیکن ویدہ والن بالکل نہیں چاہتی کہ شیڑنی کو مارا جائے کیونکہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ٹائگرز آلیڈی انڈینجرڈ ہے اور شیڑنی کے ساتھی دو ان کے چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ بلکل نہیں چاہتی کہ اسے مارا جائے تو اسی پرکار ویدہ والن اپنی پوری کوشش کرتی ہیں کہ وہ انہیں بچا پائے لیکن ان میں سے جو ان کا ایک ہنٹر کا ٹیم ایلوٹ ہوتا ہے وہ ایک ٹائگر کو مارنے میں سکسسول ہو جاتا ہے جو کہ وہی فیمیل ہوتی ہے ٹی ٹوینٹی کے نام سے مووی میں اسے دکھایا گیا ہے اگر آپ اوڈیجنل ڈاٹا فالو کریں گے ان کرتے ہیں کہ انہوں نے انہیں پہلے بے ہوش کر کے مارا لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹائگر کا مڈر کیا گیا ہے ویدہ والن اس کے خلاف شکت کاروائی کرنے کی اپیل کرتی ہیں لیکن پولیٹیکل پارٹیز پہ دباو ہونے کے کارن وہ اسے کہتے ہیں کہ اسے اسی لئے مارا گیا ہے کیونکہ یہ گاؤو والو پہ اٹیک کر رہی تھی اسی پرکار مووی کی اینڈنگ ہو جاتی ہے اور پھر ویدہ والن پوری کوشش کرتی ہے کہ اٹلیسٹ وہ کبز کو سہی سلامت بچا سکے تو پھر لاس سین میں وہ کچھ گاؤو والوں کے مدد سے کبز کو لوکیٹ کرتی ہے اور اپنی پوری رسپانسپلیٹی لیتی ہے کہ وہ کبز کو سہی جگہ اچھے سے پچھا دیا جائے اب اگر میں مووی کی بات کروں تو آپ کو یہ تھوڑی سی سلو مووی لگ سکتی ہے تو اگر آپ اسے دیکھیں گے بٹ اگر آپ کو جنگل والی موویز پسند ہیں آپ کو کچھ ایسا ٹرلر ٹائپ کا دیکھنا پسند ہو اور پھر یہ ریال لائف پہ بھی بیسٹ ہے تو پھر آپ اس مووی کو ضرور دیکھ سکتے ہیں ون ٹائم واش کے لئے یہ بلکل اچھی مووی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی دکھایا ہے کہ جنگل کو سنگرکشن کرنا کتنا زیادہ آوشکت ہوتا ہے پریہ ورن سنگرکشن بہت زیادہ ضروری ہے اور انہوں نے ایک چیز مین یہ بھی ہائلائٹ کی ہے کہ شیر گاؤں میں اس لئے اٹیک کرتے ہیں کیونکہ جو مین جنگل والا ایریہ ہوتا ہے وہ ہمارے دوارہ اس سے اوکیوپائی کیا جا رہا ہے وہاں پہ روج بلڈنگز اور کنسٹرکشن کرنے کے وجہ سے انہوں نے یہاں آنا پڑتا ہے اور انہیں اپنا شکار دونے کے لئے پھر گاؤں والوں پر اٹیک کرنا ہوتا ہے تو اس مووی سے ہم یہی سیکھتے ہیں کہ فورسٹ کنزرویشن کافی جیدہ ایمپورٹنٹ ہے ایسی ایشیوز سے ڈیل کرنے کے لئے موسیقی